موسیقی اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہوئی اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں کہتے ہیں آتنکواد یا دہشتگرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دھرم نہیں ہوتا اس کے باوجود بھی کسی مقصود مذہب کے ماننے والوں کو شک کے کٹ گھرے میں کھڑا کیا جاتا ہے جب سے مودی حکومت آئی ہے دیش دروی اور دیش بکت کے معنی ہی بدلتے جا رہے ہیں عوام کے اصل مسئلوں کو بغل دے کر کچھ لوگ اقتدار پر فائز ہو جاتے ہیں کسی ایک قوم کو دیش دروی ثابت کرنے کی کوشش میں فرضی دیش بکت ہی کیسے دشمن ملک پاکستان کی مدد کرتے ہیں اور مزید یہاں ہے کہ وہ تمام مجرم اقتدار پذیر راشتر بکت پارٹی سے ہوتے ہیں اور ان پر قانونی شکنجہ اتنا سخت نہیں کسا جاتا کیونکہ وہ دیش بکت پارٹی سے ہے لہٰذا عوام بھی اس پر چھپی سادے بیٹی ہے تو میڈیا پہلے کی طرح اپنی نظریں ادھر ادھر کرتی دکھائی دے رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے مدد پردیش میں اب کملنا سرکار ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سیدھے طور پر بجرنگ دل اور باجپا کے کاری کرتا اور نیت آجت میں شریک ہے عمومن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ آتنکھواد سے مقصود لوگوں کو جڑا جاتا ہے اس قدر نہ صرف بھارت میں بلکہ عالمی سطح پر دیشت گرد یعنی ٹوپی داڑی پہنا مسلمان ہوتا ہے اور یہی تصویروں لوگوں کے ذہن میں نقش کر دی گئی ہے مدد پردیش میں پھر سے ٹیرر فنڈنگ سے جڑا ماملہ سامنے آنے کے بعد جان چیزن سیاں بھی سکتے میں آ چکی ہیں تاجیب اس بات پر ہے کہ جو دہشت گردوں کی مدد کارنے والے مسلمان نہیں ہیں یہ نئی ترکیب پاکستان نے ڈھون لی ہے ابھی اپنا کام شروع کر چکی ہے لگ بگ ڈھائی سال پہلے ہی ٹیرر فنڈنگ اور پاکستان کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے مدد پردیش کے چار چہر شہروں سے پندرہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ آئی ٹی سیل کے موجودہ بھوپال زلہ آرگنائزر دروہ سکسنا بھی شامل تھے پولیس کے مطابق اس معاملے میں گرفتار کچھ لوگ زمانت پر بھی باہر تھے جس میں ستنا کے بلرام سنگھ بھی تھا اور وہ زمانت پر باہر آ کر پھر سے ٹیرر فنڈنگ کا کام کرنے لگا تھا اس بار بلرام سنگھ سہید تین لوگوں کو مدد پردیش ایٹی ایس اور ستنا جلا پولیس نے گرفتار کیا آئے مدد پردیش کی حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس سے سوال کیا آئے کہ آخر کیا وجہ رہی کہ آٹھ فرواری دوہزار سترہ کو پہلی بار اس معاملے کا خلاصہ ہونے اور اس دیش دروہی واردات میں ملویس کچھ لوگوں کو پکڑے جانے کے بعد بھی ان پر اس وقت کڑی کاروائی کیوں نہیں کی گئی اس معاملے کا خلاصہ تب ہوا جب مدد پردیش ایٹی ایس نے پاکستان کے نمبروں سے آنے والے کال کی تحقیق کی تھی ایٹی ایس نے جب پاکستانی نمبروں کی تفشیش کی تو اس نے پایا کہ ان پاکستان کے نمبروں میں وہ نمبر بھی ہے جو تاجراتے ہیں دفعہ ایک سو بائیس ایک سو تیئیس چار سو بیس چار سو سدسٹ چار سو اڈسٹ چار سو ایک سو ایک سو بیس اور دو سو ایک یعنی انڈین وائرلیس ایکٹ سیکشن تین چھے اور وائرلیس ایکٹ کی دھارہ چار بیس اور پچیس کے تحت پہلے ہی درج جرم کا نمبر یعنی کی دو دو ہزار سترہ تھانا ایٹی ایس یہ سٹی اف کی گرور خیز میں سامنے آئے تھے ان نمبروں سے ملے ہدایت پر جنگی حالات میں پاکستان کی مدد کرنا اور مدد کے لئے معلوماتی خٹا کی جارہی تھی اور اس گدداری کے لئے انہیں موٹی رقم بھی پاکستان کی جانب سے فرام کی جارہی تھی موجودہ حاصل نمبروں سے ایٹی ایس کو خبر ہو گئی تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ موجودہ نمبرات کے ذریعے بہت بڑی رقم کی لیندین ہو رہی ہے اس کے بعد مدہ پردیش ایٹی ایس اور ستنا پولیس نے مشتردہ کاروائی کر تین مجرموں کو گرفتار کیا پکڑے گئے مجرموں میں سنیل سنگھ بلرام سنگھ اور شبم مشرا کے خلاف ایٹی ایس کے ذریعے تاجرات ہند ایک سو تیئیس کے تحت مقدمہ درچ کر آگے کی جانچ کی جارہی ہے ایٹی ایس کا کہنا ہے کہ سنیل سنگھ بلرام سنگھ شبم مشرا اور ان کے کئی سارے ساتھی ایک خاص یہ بات ہے کہ کئی سارے ساتھی ان کے ساتھی پاکستان کے انی ہینڈلر سے پھر رابطے میں آ کر کام کر رہے تھے جو کہ بھارت کے خلاف پہلے بھی کام کر چکے تھے پہلے کی طرح ہی پاکستانی ایجنٹ ان گدداروں کے ذریعے ملک کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی فراق میں تھے اور اس کے لیے خوفیہ جانکاری کھٹا کر پاکستان بھیج رہے تھے ایک اور اطلاعی حبی ہے کہ بھارت کے دگر ریاستوں میں بھی ان کے تار جڑے ہیں سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ پاکستان کی خوفیہ ایجنٹی آئی ایس آئی کے لیے جاشوسی کے جرم میں گرفتار مجرم باہر آئے کیسے اور پھر دیش دروئی کاروائی میں ملویس کیسے ہوئے جبکہ بینا کسی ثبوت کے کئی سالوں تک زمانت حاصل نہیں ہوتی کیا دیش دروئی اگر دھرم وشیشت سے ہے تو کانون الگ ہے اور اگر بہو سنکیانگ سوال سے ہے تو الگ ہے اور سکتادھاری پارٹی کا رہا تو پھر اس سے بھی الگ ہے مدہ پردیش کے وزیرعالہ کملنات نے کہا کہ اس کی جانچ کی جائے گی اور جو بھی اور جس کی بھی لاپروائی سامنے آئی ہے اس پر کاروائی کی جائے گے مدہ پردیش کے سابق وزیرعالہ دگیو جے سنگھ نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ ٹیرر فنڈنگ کے ماملے میں چھو راج سنگھ چوہان سے جواب طلب کیا جائے کہ انہوں نے ٹیرر فنڈنگ سے جڑے مجرموں کو زمانت کیسے ہونے دی اور اگر انہیں زمانت ملی تو موجودہ حکومت نے ان کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ مچہ اور یعنیت سے عجید دوبال پر بھی نچانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لئے خفیہ گری کرنے والوں کو بچانے والا دیش دروئی ہے یا دیش بکت جو بھی وہ پر دیشتگرد کا یہاں نیا نیا چہرہ اوبر کر آیا ہے اب پاکستان کے لئے بھارت سے گداری کرنے والے بھگوات انظموں کے راشتر بھگ دیش دروہی ٹھہ رہے جائیں گے یا دیش دروہ کسی مقصود معاشرے کے لئے ہی منتخب کیا گیا ہے اب یہاں بھارت کے تمام دیش واسیوں کو تیہ کرنا ہوگا اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی